ہیلو فرنڈ سوگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سٹڈی نائسز پر ابھی ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں کہ ہمارچل پردیش پبلک سروس کمیشن کی اور سے ویکنسز نکالی گئی ہے جو کی ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر میں ہے اور جو دوسری ویکنسز ہے وہ ہمارچل پردیش فائننس اینڈ ایکاؤنٹ سروسز میں ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو فل کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے اور آپ کو کیا کیا فارمالٹیز پوری کرنی ہے ہمارچل پردیش فائننس اینڈ ایکاؤنٹ سروسز کے تحت جو ویکنسز نکالی گئی ہے ان کو فل کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے کلوجنگ ڈیٹ ہے وہ چار اکٹوبر ہے یہ بھی رات کو گہرہ بج کر انچاس منٹ تک آپ اس کو فل کر سکتے ہو کلوجنگ ڈیٹ فور فی از آلسو سیم تو آپ نے دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اپلیکیشن جب سبمیٹ کروگے تب ہی آپ کو اپنی فیس بھی سبمیٹ کرنی ہے آئیے بات کر لیتے ہیں ویکنسی بریک اپ کی یہ آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹریجری اکاؤنٹس اینڈ لٹریز فائننس اینڈ اکاؤنٹس میں یہ ویکنسز ہیں سیکشن آفیسر اینڈ ایچ پی ایف اینڈ ایس کی ویکنسز ہیں اس میں ٹوٹر ملا کر تیس ویکنسز ہیں پھرنس کافی بڑا آنکڑا ہے ایک ساتھ تیس ویکنسز فائننس اینڈ اکاؤنٹ سروسز میں نکالی گئی ہے انڈزرڈ کے لیے ایٹین ہے انڈزرڈ اورتھو فیزیکلی ہینڈی کیپٹ آف ایچ پی ان کے لیے ایک ویکنسی رزرڈ ہے ایسی آف ایچ پی پانچ ویکنسز ہیں شیڈیو ٹرائب آف ایچ پی تین اور ادر بیک ورڈ کلاسز کے لیے تین ویکنسی جو ہے وہ رزرڈ رکھی گئی ہے یہ ہے آپ کا فی سٹرکچر جو جنرل کٹیکری کے لیے آپ کو فور ہنڈرڈ دے لے ہوں گے ایسی آف ایچ پی ایسی آف ایچ پی او بی سی اینڈ ایو ایس میں یہ ہنڈرڈ روپیز ہے جبکہ ایک سروسمن ہے جو ہمارچل پردیش کے اور بلائنڈ ویجولی ایمپیرڈ ہے ان کو کوئی بھی فیس جمع نہیں کروانی ہوگی اس کے علاوہ فی میل کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو بھی پوری طرح سے فیس میں چھوٹ دی گئی ہے ہمارچل پردیش پابلک سروس کمیشن کی اور سے میکسیمم جو ایکسام کنڈک کیے جاتے ہیں ان کا فی سٹرکچر یہی رہتا ہے بلائنڈ ویجولی ایمپیرڈ آف ایچ پی اور جو فی میلز کنڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ ہی ایک سروسمن کے لیے سے بھی کوئی فیس جو ہے وہ نہیں وصولی جاتی جبکہ کیٹیگری کے حساب سے فی سٹرکچر آپ کو آلریڈی دے دیا گیا ہے تو فرنڈز آپ تو یہ تھی جانکاری ہمارچل پردیش پابلک بات کر لیتے ہیں فیملی ہیلتھ ویل فیر میں جو ویکنسز نکالی گئی ہیں وہ اس کی آپ کو اپلائی کب تک کرنا ہے اور کب تک آپ کو اس کی فیس جمع کرنی ہے حساب کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلوزنگ جو ڈیٹ ہے فور اپلیکیشن is 12.10.2022 یعنی کی 12 اکٹوبر تک آپ کو یہ اپلیکیشن سبمٹ کر دینی ہے اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ بھی سیم ہی ہے 12 اکٹوبر تک 11.49 یعنی کی رات کے 11.49 آپ کو یہ اپلیکیشن بھی فیل کر دینی ہے اور جو اس کی اگزام کی جو فیس ہے وہ بھی سبمٹ کر دینی ہے اب بات ویکنسی کے بریک اپ کی کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ فیزیو تھرپسٹ کی آٹھ ویکنسز نکالی گئی ہیں دپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر میں ویکنسز ہیں تو جو انریزرڈ ہیں ان کے لیے دو ویکنسز ہیں جو ایس سی ہے ہیمارچل پردیش کے شیڈیول کاسٹ ہیں ان کے لیے دو ہے ادھر بیک ورڈ کلاسز آف ہیمارچل پردیش ان کے لیے دو ویکنسز ریزرڈز ہیں جو ای ڈبلیو ایس ہے ان کے لیے دو ویکنسز ہیں تو ٹوٹل ملا کر یہ آٹھ ویکنسز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے دو دو کے حساب سے اب بات کر لیتے ہیں ایسینشل کوالیفیکیشن کی پلس ٹو لیبل تک آپ کو سائنس پڑی ہونی چاہیے یا اس کے ایکویلنٹ جو بھی کوالیفیکیشن بنتی ہے ایس بر رول وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس فیزیو تھرپی میں ڈیپلومہ ہونا چاہیے جو کی ایچ پی یونیورسٹی سے کیا ہونا چاہیے یا ایسے کسی انسٹیوشن سے سنسطان سے کیا ہونا چاہیے جو کی ہیمارچل سرکار یا سرکار دورہ مانتہ پرابت ہو یا پھر آپ کے پاس ہونی چاہیے بیچلر ڈیگری فیزیو تھرپیسٹ کی جو بھی ایچ پی یونیورسٹی سے یا پھر سرکار کی اور سے ریکنائز جو انسٹیوشن ہوتے ہیں ان سے آپ کو کی ہونی چاہیے شوٹ بی ریجسٹر ویدہ ایچ پی پیرامیڈیکل کاؤنسل very important ہے کہ آپ کی ریجسٹیشن ہونی چاہیے ہیمارچل پردیش پیرامیڈیکل کاؤنسل کے ساتھ اس کے علاوہ جو ڈیزائرے بل رہتی ہے وہ تو آپ کو سبھی کو پتا ہے کہ knowledge of custom manners and dialects of HP and suitability for appointment in peculiar condition in the پردیش چیک ہے یہ تھی جانکاری ہیمارچل پردیش public service commission کی اور سے جو recently جو vacances advertised کی گئی ہے ان کے بارے میں اسی طرح کے update کے لیے آپ ہمارے youtube channel study noises کو subscribe کیجئے share کیجئے اور like کیجئے thank you so much